حسین کی فتح کا اعلان بے قصار مظلوم آرتیں بے قص بچے مظلوم بچے امام سید الساجدین مظلوم سب کی مظلومیتیں حسین کی اور حسینیت کی فتح کی نشانی بڑھتیں دس دن یہ حسین کے یاد میں حسین کے چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں آتے ہیں اسی طرح بناتے ہیں نو دن ذکر حسین حشرے کی شکل میں سب بیٹھ کر سنتے ہیں حسین کی عظمت کو سنتے ہیں ہم کیا بیان کریں گے حسین کی عظمتوں کو توصیب کو تاریخ کو مدھا کو فضائل آئے گا اس لیے کہ اللہ حسین کا مدھا خواہ ہے نبی حسین کا مدھا خواہ ہے کونسا محرک کونسا محدث کونسا مفسر ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت ہر صورت میں پیش کیا ہے اس میں مذہب و ملت کی قید نہیں ہے اس میں فرقے کی قید نہیں ہے اس لیے کہ یا حسین کا چاہنے والا ہے یا حسین کا چاہنے والا نہیں ہے دو عصوں میں اسلام اور مسلمان تخصیم ہیں لیکن اگر آپ اندازہ کریں تو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی اکثریت ہے کوئی چھاپ نہیں ہے کسی فقہی چھاپ کو لے لیں کسی فرقے کے نام کو لے لیں نہیں محرم آیا اور بس جو حسین کے ذکر کا حصے دار بن گیا وہ حسین کا ہے محرم آتا ہے تاکہ ہم حسینیت کو سمجھیں اور ہماری دیجی زندگی میں حکومتی سطح سے لے کر ایک غریب انسان تک سب کے لیے ایک درس ایک پیغام امام حسین کی زندگی سے ملتا ہے آپ اگر صرف قرآن سے بات کو شروع کریں تو قرآن کو موضوعاتی ادبار سے دو حصوں میں تقسیم کر لیں ذہن میں اور قرآن کو سامنے رکھ لیں وہ آیتیں جو اس دنیا کے بارے میں گفتکو کر رہے ہیں وہ آیتیں جو اس دنیا بھی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو اس دنیا کے بارے میں بات کرتا ہے جو نظر نہیں آتی جو غیب میں ہے وہ حصہ قرآن کا زیادہ ہے جس میں غیب کی دنیا کی باتیں بتائی گئی ہیں وہ حصہ قرآن کا زیادہ ہے جس میں اس دنیا کی باتیں ہیں توبیر سے لے کر کہ جہاں اللہ کی حکومت کی باتیں عرش کی باتیں کرسی کی باتیں جہاں توبہ ہے جہاں کوسر ہے جہاں سلسابیل و تسنیم ہے جہاں جنت ہے جنتیں ایک جنت نہیں جنتیں جہاں آسمان پہ آسمان ہیں جہاں فرشتیں ہیں وہ باتیں قرآن میں زیادہ ہیں اور ایک دنیا کی باتیں ہیں یہاں کی زمینی باتیں ہیں یہاں کے درختوں کے بارے میں یہاں کے جانوروں کے بارے میں یہاں کے انسانوں کے بارے میں یہاں جو انسان گزرے جو بادشاہ گزرے ان کی باتیں قرآن کرتا ہے وہ انبیاء جو آئے تھے اور چلے گئے ان کے قصے جن جن علاقوں میں ان کا ذکر ہے عراق میں کتنے نبی آئے عرب میں کتنے نبی آئے شام میں کتنے نبی آئے ان کا ذکر ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ دنیا اس زمین پر لیکن جب وہ یہاں سے چلے گئے تو اب جہاں وہ ہیں وہاں کی باتیں بھی ہیں لیکن وہ ہم دیکھ نہیں سکتے حالانکہ ہم نے یہاں بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں یہ ثبوت مل جاتا ہے کتابوں میں کہ یہاں تھے کچھ آثار پائے جاتے ہیں کچھ مصر میں ملتے ہیں آثار کچھ اردن میں ملتے ہیں کچھ شام میں ملتے ہیں کچھ عراق میں آثار سے ہم پہچانتے ہیں یہاں انبیاء آئے تھے لیکن وہ دنیا جو نہ ہم نے دیکھی ہے نہ شاید ہم دیکھ پائیں اس صورت میں جیسی آج ہے پوری دنیا مہا کی جو اس دنیا سے کئی ہزار گناہ بڑی ہے اور قرآن اس کی گفتگو کرتا ہے تو وہ حصہ قرآن کا جو ہمیں نظر نہیں آتا اور قرآن وہ سب کچھ بیان کرتا ہے حسین اس دنیا کے نمائندے بن کر کربلا میں آئے تھے اور وہاں کی باتیں بتا رہے تھے وہاں کی حکومت بتا رہے تھے کہ کیسی اللہ کی وہاں حکومت ہے اور وہاں کی ریایہ کیسی ہے اور اس کے بعد حسین سمجھا رہے تھے اب یہاں کے بادشاہ کیسے ہیں اور یہاں کی ریایہ کیسی ہے یہ بھی دیکھ لو لیکن حسین نے کہا یہ چار دن کی زندگی ہے اور وہ تا عبد یعنی ناختم ہونے والی ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ اس دنیا کی لالچ میں اگر تم پڑے ہوئے ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے تم اس حکومت کی باتیں کر رہے ہو یہ مادی حکومت ہے یہ دنیا ہے یہاں کے مظالم ہیں یہاں کے انسان ہیں انسانوں کی اپنی باتیں ہیں کبھی کسی کے ساتھ وفادار ہیں کسی کے ساتھ بے وفا ہیں حسین یہ سب بتا رہے تھے لیکن یہ مسائل وہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے تو حسین یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ تم نے جتنا قرآن پڑھا اور سنا اور اس دنیا کی باتیں تم نے قرآن میں پڑھی ہیں کیا اس کو بھولا دیا کیا وہ تمہیں یاد نہیں کیا تم اس دنیا کو سمجھنا نہیں چاہتے اور صرف قرآن میں نہیں بلکہ پیغمبر نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں اس میں آدھی سے زیادہ وہ ہیں جو اس دنیا سے متعلق ہیں اس دنیا سے متعلق ہیں کیا تمہیں غیب پر ایمان نہیں ہے میں پوچھنے کربلا آیا ہوں اے مسلمانوں تمہیں غیب پر ہے یقین یا نہیں ہے اور اگر غیب پر یقین ہے تو بار بار حسین اپنی خدبوں میں یاد دلا رہے تھے کہ وہ دنیا جو آنے والی ہے کیا تم نے میرے نانا سے یہ نہیں سنا کہ وہاں کے شفی جو ہیں سردار جو ہیں قرآن نے بیان کر دیا کہ تمام انبیاء پر اے محمد ہم آپ کو اس دنیا میں گواہ بنا کر لائیں گے تو جو اس دنیا کا گواہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر گواہ ہے اور آیت اس کی گواہ ہے قرآن جھوٹ تو ماذا اللہ نہیں بولتا قرآن معصوم ہے مسلمانوں کو یقین ہے کہ وہاں کی دنیا میں سرداری محمد کو ملے گی اسی نبی نے جس نے بتایا وہاں میں شفی اور سردار ہوں اسی نے یہ کہا کہ ساخی کوثر علی ہوں گے خاتون محشر فاطمہ ہوں گی آشان اور حسین جنت کے جبانوں کے سردار ہوں گے تو وہ دنیا یزید تو نہیں پاسکتا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے دیکھیں جب کئی رخوں کسی واقعے کے تو سمجھ جائیے کہ بہت عظیم واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے چودہ سو برس سے ہر رخ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے مجھے اعتراض نہیں اگر کوئی اس موضوع پہ بات کرنا چاہے حسین تو یہی کہتے رہے بار بار اور ہم امام ہم قوم کی اصلاح کے لئے نکلیں ہم پھر سے دین یاد دلانے نکلیں کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئی تھیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو مدینے سے باہر آنا پڑا اور آ کر خانہ کعبہ میں ٹھہر گئے اور پانچ شہ مہین امام رکے رہے اللہ کے گھر میں یہ بھی بتایا خیمے لگے تھے خیمے لگے ہوئے تھے امام حسین لیکن ٹھہرے اپنے گھر پر جو رسول اللہ کا گھر تھا وہ تو کہیے جب میں حج کرنے گیا تو اس گھر کی بھی میں نے زیارت کی جو گھر حضرت عبداللہ اور ابو طالب حضرت عبد المطلب کا تھا دینے سے چل کر مکہ پہنچے تو اسی مکان میں قیام کیا تھا وہ تو جب حج کا زمانہ شروع ہوا زہرے کے امام حسین تو رجب میں پہنچ گئے تھے خانہ کعبہ میں مکہ میں پہنچ گئے تھے تو اب جو دن گزر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں جب حج کا زمانہ شروع ہوگا تو پہلی زلحج سے خیمے لگ جائیں گے امام حسین کے مینہ میں بھی عرفات میں بھی یہاں بھی آنا ہے یہاں بھی آنا ہے سب کو پتا ہے ملاقاتیں ہوں گی وہ فود آتے رہے لاکھوں انسان آتے رہے وقت کی شکل میں آتے رہے مل کے جاتے رہے میں اس وقت کیا تھی کتابوں کو پڑھ ڈالیے تو پتا چلے باشاہت کی کوئی حقیقت حسین کے سامنے نہیں باشاہوں سے پچاس ساٹھ ستر لاکھ بنا زیادہ حیثیت امام حسین کی تھی اس لئے کہ نبی کے نواسے تھے بنی حاشم جیسے سرداروں کے وارش تھے ابو طالب کے پوتے تھے مکہ والے جانتے تھے سردار کا بیٹا سردار ہے ہر ایک سردار نہیں ہے حسین سید بھی تھے سیدوں کے وارش بھی تھے سید الانبیاء کے وارش تھے سید سیدی سید سردار سردار سید سید نسائل عالمین کے بیٹے ساری سردار تو یہاں جھکی کعبہ میں حسین سردار ہیں اور سامنے وہ اللہ کا گھر ہے کون سا گھر ہے جس کے متولی ہر دور میں حسین کی اجداد رہے ہیں جد ابراہیم نے بنایا ہے ابراہیم اور اسماعیل نے قربانی دی ہے اسماعیل نے اپنی جبی رکھی ہے پتھر پر منہ میں کون ہیں حسین پر رکا ہے عبداللہ پر رکا ہے رسول اللہ تک آیا ہے علی تک آیا ہے عرب اتنی جلدی شجرہ بھول گئے پچاس سال رسول اللہ کو گئے شجرہ بھول گئے وقار بھول گئے وراشت بھول گئے سب یاد ہے سب یاد ہے اگر عرب میں کوئی حکومت ہے ایک تو قبائلی نظام تھا کوئی حکومت نہیں تھی اگر اس رخ سے بات کرنا ہے کہ کوئی حکومت کا جھگڑا تھا تو میں اس پر بھی بات کرنے کے لئے تیار ہوں تو اگر حکومت تھی تو کس کی تھی حکومت اگر تھی عرب میں تو حاشم کی تھی حکومت اگر تھی تو حکومت کوئی نہیں تھی دین و دنیا کے بات شاہ ہست 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 کوئی دار الحکومت بنا کے نہیں بیٹھ بات شاہ کوئی دار الحکومت بنائے گا تو اللہ کا دار الحکومت کہاں ہے کھانے کعبہ ہے نا مکہ اللہ کا دار الحکومت ہے اللہ کی حکومت چل لئی ہے اگر وہ دار الحکومت نہیں تو کہاں کا تواف ہو رہا ہے کیوں صدقے ہو رہے ہیں سب وہ گھر کہاں کے لئے بنا ہے اسی لئے بتانے کے لئے کہ یہ ہے وہ مرکز جہاں توحید کا مرکز ہے وہی توحید کا مرکز تو حسین کا گھر آئے ہر ایک نہیں دعویٰ کر سکتا کون کہہ سکتا تھا کہ مینہ کے بیٹے ہم ہیں صفا کے بیٹے ہم ہیں زمزم کے بیٹے ہم ہیں مقام ابو کے بیٹے ہم ہیں کابی کے بیٹے ہم ہیں یہ یا حسین کہہ کہ سکتے تھے یا زین الابدین کہہ سکتے تھے کسی اور نے تو نہیں کہا فرزدت نے قصیدہ کہا پھر اس کے بعد اسی خدبے کو اس نے نظم کر دیا کہ یہی تو اس گھر کے مالک ہیں تو کعبے کے مالک ہیں تو حکومت کی کیا بات ہوتی ہے بھائی حکومت کی کیا بات ہوتی ہے حکومت محمد دے گئے تھے کوئی حکومت دے گئے تھے محمد نبوہ دے گئے تھے وہی اب تک چلی گئے قیامت تک چلی گئے حکومتیں تو بدلتی رہیں گے دیکھئے کیوں نہیں حکومت سرکار نے بنائی اگر بناتے تو بادشاہ چودہ سال میں کتنے بدلے تو آج چودہ سو سال میں کتنی حکومتیں پورے ورڈ میں حکومتیں کئی عیسائی حکومتیں کئی عہودی حکومت کئی مسلمانوں کی حکومت کئی کافروں اور کئی ہندووں کی حکومت تو کیا یہ سب اللہ کی حکومتیں ہاں عمرِ الٰہی ہے عمرِ الٰہی سمجھتے ہیں یعنی حکومت کر لو یہ نہیں ہوگا کہ فرشتہ آئے اور تمہارے روح قبض کر لے یعنی ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے جو کرنا ہے اپنے حرمان نکال لو یہ عمرِ الٰہی ہے یعنی اللہ جہاں پر خاموش ہو جائے اور کام ہوتا رہے وہ عمرِ الٰہی ہے عمرِ الٰہی ہے کام ختم کر دے گویا اس کا عمر تمام ہوا کام جاری رہے ابھی اس کا عمر ہے عمر سی تو ہم زندہ بیٹھے ہیں یہ سانس جو ہماری آ رہی ہے یہ عمرِ الٰہی ہے جب چاہے روک دے ملک الموت سے کہہ جائے بس ختم ہوئی اس کی زندگی یہی عمر ہے کتنا عمر سمجھے ہیں قرآن میں عمرِ الٰہی کو کتنا سمجھا جب تم کہتے ہو ہر چیز عمرِ الٰہی ہے تو حسین کا مدینے سے نکلنا عمرِ الٰہی ہے مکہ میں آنا عمرِ الٰہی ہے مکہ چھوڑ کر کربلا جانا عمرِ الٰہی ہے آشور کے دن خدبے دے کر سمجھانا عمرِ الٰہی ہے شجاج سے لڑ کر انسار اور عصاب کا جان دے دینا عمرِ الٰہی ہے کہاں کس منزل پر حسین اپنے رب کو بھولے تھے ایسا دنیا میں کوئی انسان ہو تو بتا دو جس پر اتنی بلائیں ٹوٹ پڑی ہوں اور وہ صرف اللہ سے مقاتب ہو بچ صرف توحید کی بات کر رہا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ خوشی ہے تو ہم اس کی بات کریں گے غم ہے تو اس کی بات کریں گے تو اب پھر مقصد کو سمجھ جاؤ کہے کہ حکومت کیسی حکومت چار دن کی حکومت ہوتی ہے کونسی حکومت حسین کرنا چاہ رہے ہیں حکومت تو چلی رہی تھی عرب میں حسین کی اگر حکومت نہ چل رہی ہوتی تو لوگ حسد کیوں کر رہے تھے آرے کسی گوشہ نشین جو اپنے گھر میں خاموز بیٹھا ہو اس سے حسد کیوں ہوگا حسد تو اسی بات پر تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے ہماری بادشاہت نہیں چل سکتی اس سے کہا جا رہا تھا پھیک مانگی جا رہی تھی تم کہہ دو تو ہماری بادشاہت رجسٹر ہو جائے حسین نے کہا ہم ہم گھرانے والے آل محمد کے کسی کی حکومت کو رجسٹر نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سے بڑی حکومت یہاں سے لے کر وہاں تک کسی کی نہیں ہے آپ کو سمجھ میں آیا سننے والوں کے تو پتا چلا جنگ نہ حکومت کی ہے نہ دولت کی ہے حکومت حکومت کی نہیں ہے پھر کہہ کی جنگ ہے جو کربلا میں آشور کے دن ہوئی مقصد کی جنگ ہے مقصد کی کیا جنگ ہے اب آئیے اور بات کر لیجئے میں آپ کو سمجھا دوں حکومت کو مائنس کیجئے مقصد کی جنگ ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ جیت گیا چودہ سو برس سے تو حسین کے مقصد کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے لیکن یہاں حسین نے بتایا کہ دنیا میں پہلی بار میں دنیا والوں کو بتانے جا رہا ہوں شہادت بھی ایک حکومت ہے شہادت ایک حکومت ہے اس لئے کہ اس سن 61 ہجری میں جو جندہ رہے گا وہ مر گیا وہ مر گیا اب نام بنام فیرس بناو یدید کی طرف کتنے لوگ تھے فیرس لاؤ وہ سب مر گئے نام کہاں ہے آؤ ہم بتائیں حسین کے ساتھیوں کے نام زندہ ہے تو حکومت مقصد کی ہے حکومت کی نہیں مقصد کی حکومت ہے حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے جگ ہو گئی کربلہ کی کافی دن گزر گئے سیدو ساجدین اپنے گھر میں تشریف فرما تھے ایک شخص گھر میں آیا خدمت میں امام کی اس نے کہا کربلا کی جنگ تو ہو گئی ہم آپ سے پوچھنے کے آئے ہیں جو جنگ ہوئی جیتا کون فتح کس کی ہوئی کا کچھ دیر رک جا ٹھہر جا چند لمحوں کا وقفہ ہوا تھا کہ ازان کی آواز بلند ہو موزین نے کہا لا الہ الا اللہ اس کے بعد تو پھر نامانا تھا محمد الرسول اللہ کہ تُو نے سنا یہ کیا موزین نے اعلان کیا میرے بابا اس نام کو قیامت تک زندہ رکھنا چاہتے تھے یزید اس نام کو مٹھانا چاہتا تھا حسین جیت گئے اس نے کیا ازان باقی ہے اب جب تک ازانیں ہوں گی یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے یہ ازانیں حسین کی فتح بیٹا بتا رہا ہے بھائی وارش سے زیادہ کون بڑا فیصلہ کر سکتا ہے اچھا وارش 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 کو دیکھ لیجئے یہ بھی سنا ہی دوں تو اچھے ذنوں میں سننے والے پوری دنیا کے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں شامِ غریبہ تو ان کو بتا دوں جب قیدی بنے ہوئے شام میں داخل ہوئے تو سامنے یزید کا بیٹا آیا اور اس نے حسین کے وارش جو کہ قیدی بنا ہوا ہے اس نے اشارہ کیا جو سب سے بلند دروازہ ہے شام کے دربار کا جو لوگ زیارت کرائے ہیں اس کے اوپر نوبت خانہ بنا ہے جب کوئی جشن ہوتا تھا تو نوبت بچتی تھی جب قیدی داخل ہوئے تو یزید کی نوبت بج رہی تھی بیٹی نے آگے بڑھ کر سید سجاد سے کہا دیکھا یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے گویا فتح کا اعلان وارث کر رہا ہے اور وارث ہی تو فتح کا اعلان کرتا ہے تو یزید کا وارث بیٹا کہہ رہا ہے یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے کچھ دیر کے بعد موزد نے آزان دے دی سید سجاد مڑے کہ یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے آزان میری نوبت ہے اب بتاؤ کہاں یزید کے نام کے باجے بج رہے ہیں آزان تو ہو رہی ہے اسی لئے میں نے شروع مجلس میں کہا حسینیت کے لئے نہ فرقہ نہ مذہب کچھ نہیں کسی چیز کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بس عالم اسلام آزانیں تو ختم نہیں ہوں گی نا جب تک ہوتی رہیں گی حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہا ہے اب رہ گیا یہ کچھ لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں جو شہزادی شہزادی کیسے شاہ کون ہے شاہ کون ہے اے شاہ کون ہے شاہِ انبیاء کون ہے دوسرے کون شاہ تھا عرب نے محمد کے سامنے مسلمان سننا ہے یا کوئی دنیا کی جنگلی اے افریقہ کے سن رہے ہیں اے افریقہ کے جنگلی بھی تو یہ شعور رکھتے ہیں حسین حسین کہتے ہیں محاکہ مہتم بھی دیکھ لیجئے آپ آشور کے دن تو کوئی ناشنا نہیں ہے حسین سے اور ان کے پیغام سے کون ہے شاہ کون ہے محمد کے زمانے میں شاہِ انبیاء کون دوسرے تو دو ہی تو نواز سے وراست میں شاہی آ رہی ہے کون سی شاہی ہے نبوت و امامت و ولایت کی تو شاہزادہ کون ہے شاہزادہ اسے کہتے ہیں کان کھول کے سنیں دنیا کے مسلمان شاہزادہ اسے کہتے ہیں جو محمد کے دوش پہ بیٹھے ہیں جو شاہ کے دوش پہ آئے عوام کے کہنے میں نہ آئیں قرآن سے پوچھیں حدیث سے پوچھیں اور وہ صحابہ جن کو آپ کہیے سوہ لاکھ ڈیر لاکھ دو لاکھ جتنے چائے کہیے مختلف تعداد لکھئے اس میں سے مشکل سے پچیس ہزار ایسے ہیں جن کی فیرز بنائی گئی ہے پچیس ہزار میں پانچ ہزار ایسے ہیں جن کے حالات ملتی ہیں اس کے علاوہ صرف نام ملتی ہیں ابھی میں نے پچیس کہا تھا کہ کسی نے میری بات کٹ کے کہ سوہ لگ ارے بھائی مجھے پتا ہے ڈیر دو لاکھ ڈھائی لاکھ تو غزیر میں تھے کہتے کہتے عمر گزر گئی آپ میری بات کٹے دے رہے میں کہہ رہا تھا پچیس وہ ہیں جن کی فیرز بنی ہے ابن عصیر ابن قصیر اسے تلغابو وغیرہ میں جب سب کے حالات ملالیں تو کچھ تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں نام لیکن ڈیر لاکھے تو نام کہیں نہیں لکھے لیکن چلیئے گنتی بہت ہے دل بڑھانے کے لئے کہ مدینہ میں جب قافلہ چلا ہوگا تو بہت سے تو ہوں گے جب حج کے لئے چلے ہوں گے اب جتی بھی آبادی چھوٹا سا شہر مدینہ تھا لیکن مکہ کے لوگ آگئے تھے تو مدینہ کے آبادی بڑھ گئی تھی دو قبیلہ انسار کے مل گئے تھے اور مہاجروں کے چالیس قبیلے تھے چالیس میں سے سب تو حجرت کر کے نہیں آئے تھے چالیس قبیلوں کے سردار تو رسول اللہ کو گھیرے ہوئے تھے شب حجرت شب حجرت تو کلمہ ہی نہیں پڑھاتا انہوں نے وہ تو سب کافر تھے جو رسول اللہ کو گھیرے ہوئے تھے جو اپنے قبیلوں کی ساتھ برائی کر رہے تھے ہاں کچھ اصاب تھے جو رسول اللہ کے ساتھ قدمہ پڑھ کر شب حجرت چل کے دن میں یہاں آگئے تھے فتح مکہ کے بعد مکہ بھی مسلمان ہو گیا اس میں کے بھی کچھ لوگ ادھر اس لیے آ گئے کہ کچھ کے رشتے دار پہلے آ گئے تھے کچھ کے رشتے دار ادھر آ گئے تھے تو وہ بھی آ گئے مدینہ میں اچھا بڑا لشکر ہنین میں تھا چودہ پندرہ ہزار کا لشکر ہنین میں ہو گیا تھا تو گویا لڑنے والے فوجی جو تھے وہ چودہ پندرہ ہزار سے بہت تھے اس لیے کہ پہلی لڑائی میں تین سو تیرہ تھے تین سو تیرہ کے مقابلے میں پندرہ ہزار بہت ہیں ہے نا تو یہ سب دیکھ رہے تھے کہ کب کب حسین دوست پہ بیٹھے ہیں ارے اس لیے تو میں نے بحث کی ہے یہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے تو ایک دو راوی نہیں ہیں اگر سوال لاکھ ہیں صحابہ تو سب راوی ہیں کہ حسن حسین دونوں نبی کے شہزادے تھے اب دوسرا کون شہزادہ حسن حسین کے مقابل میں ہے کوئی شہزادہ نہیں باپ شاہ ہوگا تب زیادہ ہوگا ان کے جد رسول خدا شاہ بھری بھری ہیں روایتیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عبداللہ ابن مسعود کی روایت چابر بن عبداللہ ساری کی روایت حضرت ابو ذر حضرت سلمان فارسی امار یاسر اور خود نہ معلوم کتنی بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہ کی روایتیں انہوں کی روایتیں بھری پڑی ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایتیں خود حضرت ابو بکر کی روایت کتنی شان سے دنیا پڑتی ہے کہ دونوں بچوں کو آپ کاندھے پہ اٹھائیں ایک کو ہمیں دے دیجئے ایک کو ہمیں دے دیجئے پھر انہی کا یہ کہنا ہاں حسن حسین کیا عمدہ سواری ہے تمہاری کیا عمدہ سواری رسول اللہ نے کہا یہ بھی تو کہو سوار کتنی اچھی ہے آج ہے تو کیا یہ پورا دفتر جو ہے حدیثوں کا لپیٹ کے رکھ دینے کا ارادہ ہے کیا مسلمان یہ سب لپیٹ کے رکھ دیں گے اپنے بچوں کو یہ حدیثیں یاد کرو تاکہ وہ سراتِ مستقیم پر رہیں سراتِ مستقیم وہ راستہ ہے سورہِ الہم کا جس پہ تمہیں چل کر وہاں پہنچنا ہے جب وہاں پہنچو گے تو نبی ملیں گے نبی کے پہلو میں آلی ہوں گے نور کی اماری میں جنابِ سیدہ ہوں گی اور حسن حسین پہلو میں کھڑے ہوں گے اور پھر انبیاء کی امتیں یہ چاہیں گی کہ بخش اس نبی کرا دیں تو تمہاری امت کیا اور ہماری امت کیا حسن حسین کہہ دیں بس کہ ہاں یہ ہمارا ہے تو آج یہ کہو تو حسین ہمارے ہیں تاکہ کل حسین یہ کہیں یہ ہمارا ہے آج تم کو اسی لئے جو اس نے کہہ دیا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یعنی قوم پکارتی جا رہی ہیں قوم سمجھتی جا رہی ہیں کہ اس دنیا کا مسئلہ اور ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہاں تو مسائل سفارش سے چل جاتے ہیں مہا آل محمد کی سفارش کے علاوہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی اس لئے ضروری ہے رسول اللہ نے صرف قصے کہانیوں کے لئے حدیثیں نہیں سنائی تھیں اس لئے سنائی تھیں حدیثیں تاکہ مسلمانوں کا ایمان پکتہ ہو جائے عقیدہ پکتہ ہو جائے اور سن اکسٹ ہجری میں نہ جائیے چودہ سو برس گزر چکے اب تاریخ کو بھول جائیے بس اتنی تاریخ یاد رکھیے کہ حسین پر ظلم ہوا ظلم کرنے والا ظالم تھا حسین مظلوم تھے حسین نے اپنی مظلومیت پوری دنیا سے منبالی دنیا مانتی ہے آپ کے ہاں نہیں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی ہم آپ کچھ نہیں فیصلہ کر سکتے ہم ایک مسلم ملک میں بیٹھے ہیں ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں ساری دنیا کو دیکھئے جب آشور کے دن اومنڈ کر ایک مجمع روزہ حسین پر آتا ہے تو کیا انٹرنیشنل میڈیا دکھا نہیں رہا ہوتا اب چائنہ کا وفت آیا اب یورپ کا وفت آیا عیسائی ملکوں کے وفت آ رہے ہیں روس کا وفت آ رہے ہیں یہ امریکہ کے صحافی آ رہے ہیں کوئی احسابی ملک ہے دنیا میں جس کے نمائندے آشور کو امام حسین کے روزے پر نہیں ہوتے تو آپ دیکھ رہے ہیں کب سے دیکھ رہے ہیں جس پندرہ سال سے تو آپ دیکھی رہے ہیں جب سے عراق میں اجتہام ہوتا ہے ظاہرین کا جہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری نمائندگی دنیا دیکھے ان کی آنکھ میں آسو ہوتے یہ تو ہے ہر قوم پکاریگی ہمارے قوم فرقہ نہیں جوش نے فرقہ نہیں کہا ہر فرقہ پکارے گا کیوں قوم کیوں کہا قوم الگ چیز ہے فرقہ الگ ہے فرقہ جو ہوگا وہ مسلم ہوگا تو اگر مسلم یہ کہے ہسین ہمارے یہ کہوں سے بڑی بات مسلم تو کہے گا اس کے اوپر تو واجب ہے کہنا ہسین ہمارے جوش کہہ رہے ہیں باہر کی قومیں جنہیں ابھی نہیں پتا چلا کربلا کیا ہے حسین کیا ہے اب اس جدید میڑیا نے دنیا کی ہر قوم کو بتا دیا حسین کیا ہے اور دنیا کی ہر قوم متاثر ہو گئے جوش کا مصرہ سچا ہو گیا چرخے نوے بشر کے تارے ہیں یہ نو کا لفظ جو ہے نون واو این نو اسے مسلمان سمجھیں جو اس صاحب نے کیا کہا ہے نو کے معنی معلوم ہے نو جو ہے وہ بدلتی ہے نو میں اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے نو سے نو ملتی نہیں نو کی بات کریں دیکھیں نو کیا ہے سب سے پہلے جمادات ایک نو نین واو این نو جمادات ہیوانات جمادات اس کے بعد نباتات پھر ہیوانات پھر انسان یہ نو بدل گئی کیسے آپ سمجھیں گے نو الگ ہے نو سمجھیں گے آپ یعنی درک کا بیج بویا جائے گا بیچ کی جگہ پتھر لگاؤ تو درک نہیں نکلے گا درک کی نو پھل سے پھل کا جوڑ لگاؤ گے تو پھل کا رنگ بدل جائے گا وہ بھی نو ایک ہو پھول سے پھول کی قلم لگے گی پتھر نہیں شاک میں لگا دیا جائے گا کہ پتھر میں پھول کھل جائے گا پتھر کی نو اور درک کی نو اور درک کی نو اور ہے اب جانور کی نو الگ انسان افضل اور اشرف یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کا دل خراب ہو گیا آزہ خراب ہو گیا گردے خراب ہو گیا تو جانوروں کا دل لے کر انسان میں لگا دیا جائے کامی نہیں کرے گا جانور کا دل انسان کے نہیں لگ سکتا نو الگ ہے ان انسانوں پر انبیاء کی نو ہے جیسے جانور کا دل انسان کے نہیں لگ سکتا ان انسانوں کا دل ان کے دل سے نہیں ملتا ان انسانوں کا خون ان کے خون سے نہیں ملتا انبیاء کی نو الگ اور انبیاء کے اوپر پھر فرشتے ہیں اور پھر اور مخلوقات ہیں اور اس کے اوپر سرکار دو عالم کی نو ہے یہ نو الگ ہے چرخ نوے بشر صرف بشر کی نو کو لے کر کہہ رہے ہیں جوش کہ جو انسانوں کا چرخ ہے یعنی آسمان اس کے تارے ہیں اس کے تارے ہیں تارہ بہت اوپر ہے انسانی سطح جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سے دوسری سطح شروع ہوتی ہے تو ان کو اپنے میں نہ ملائیں یہ آپ سے بلند ہے یہ آپ سے بلند ہے یہ بلندیاں حسین کو نبی کے زمانے میں مل گئیں تھیں جب گود میں آئے تھے اسی وقت میں اور پھر جب نبی کی آنکھ سے آنسو بہتے تو وہ پہلا دن تھا جب حسین کو دیکھ کر روئے تھے ماں نے پوچھا تھا آنسو کیوں بابا کا جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بچہ بھوکھا پیاسا ہے ایک دن عراق کے سرزمین پہ شہید کیا جائے گا تو شہادت کی خبر تو پہلے تھی حسین کا کوئی خدبہ پڑھ لیجئے جب گھر سے نکلے اور کربلا تک بتاتے رہے میری شہادت ہوگی میری شہادت ہوگی میری شہادت تو شہادت کے مقصد کو دنیا سمجھے کہ حسین بار بار خبر دے رہے کہ نانا نے کہا ہے شہادت ہوگی شہادت ہوئی لیکن اتنا سوال دشمن سے انسانیت پکار کے کر رہی ہے دشمنی کس سے تھی حسین سے تھی حسین شہید ہو گیا قتل ہو گیا اچھا حسین کے ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا تم نے انہیں بھی قتل کر دیا ابھی بتاؤ یہ جو خیمے میں بیبیاں ہیں یہ چھوٹے بچے ان سے کیا دشمنی ہے اب لوگ کہتے کیوں روتے ہو روتے اس لیے ہیں کہ خیموں میں آگ لگ گئی شام غریبہ میں خیمیں جلے تھے اور سیدے سجاد بیبیوں سے کہہ رہے تھے بچوں کو لے کر باہر نکلئے اس لیے کہ حضرت زینب نے کہا تھا اگر تم کہہ دو سیدے سجاد تو ہم جل کر مر جائیں کہنے پھوپی اممہ جان بچانا واجب ہے آپ بچوں کو لے کر باہر نکلئے گویا پیغمبر کی گھر کی بیبیاں دربدر ہو رہی تھی پھر مال و ازباب بھی خیمے کا لوٹا گیا خیمے بھی جلائے گئے اور چادریں بھی لے گئے بچوں کو تازیانے بھی لگائے گئے پھر یہی پہ بات ختم ہو جاتی کہ مدینے پہنچا دیتے نہیں سب کے ہاتھ باندھے گئے بیبیوں کو بھی باندھا گیا بچوں کو بھی باندھا گیا مگر وحرِ سیدِ سجاد بس تجبیحِ خدا تھی یا گیارہ محرم کو کی شب میں آشور کا دن گزر کر بارگاہِ الٰہی میں سجدہ تھا اور پروردگار تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کریے یہی حسین کی فتح کا اعلان تھا یہی حسین کے ہاں جب رخصتِ آخر کو آئے تھے تو سکینہ بیبی نے کہا تھا بابا میں تو آپ کے سینے پر سوتی تھی کہ آج کی رات ماں کے سینے پر سو جانا اب تمہارا بابا واپس نہیں آئے گا بابا آپ کہاں ہوں گے کہ ہم رات کو جنگل میں ہوں گے ہم میدانِ کربلاوں میں ہوں گے کہ بابا اگر سکینہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی وہاں آگئی تو میں آپ کو کیسے پاؤں گی کہ سکینہ آواز دینا ہم آپ بلا لیں گے جب خوے میں جل چکے جب گھر لٹ چکا جب گھر لٹ چکا صبح سے لہو برستے سکینہ نے دیکھا تھا تو بابا کی یاد آئی تو مختل میں لاشوں کے بیس سے سکینہ پکارتی چلیں بابا آپ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں ایک بار کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بنیہ 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 اے میری بچی اے میری بیٹی دھر آجا تیرا باپ ادھر ہے قریب پہنچیں تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی سکینہ نے دیکھا جس سینے پہ میں سوتی تھی اس میں تیر پیوس تھے وہیں بچی بیٹھ گئی اور ایک ایک تیر نکالتی گئی جب سارے تیر نکال لیے تو بابا کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا تین دن کی پیاسی بچی گرمی میں تھکی ہوئی بچی کو نیند آئی بابا کا سینہ مل گیا یا حضرت زینب پکارتی چلیں سکینہ کہاں ہو تو پہلے فراد کا رکیا کا بات سکینہ تمہارے پاس تو نہیں جب کوئی جواب نہ آیا تو مقتل میں پکارتی چلیں سکینہ ما یاد کر رہی ہے ایک بار آواز آئی زینب سکینہ میرے پاس ہے ذرا آہستا تکی ہوئی سکینہ چھو